سلام علیکم ویڈیو میں ہم بنائیں گے وائیڈ چھوڑے والے چینل جو کہ بہت مزے کے بنتے ہیں اور بہت ایزی ہیں بینر ٹائم گیسٹ کیے سے لئے چلتے ہیں ریسپی کی طرف اور یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں یہ کانے میں بھی بہت بہت مزے کے ہوتے ہیں یہ ہمارے سارے انگریڈینٹس میں نے لیبل کر دیا ہے ڈسکرپشن باکس میں میں نے ساری ڈیٹیلز لگ دی ہے اور میں آپ کو ایک دوہہ بتا بھی دیتی ہوں یہاں میں نے لیے ہاف کب چنہ جو کہ میں نے رات کو بھگو دیئے تھے ون انین جو سلائزز میں کٹ کر لیا تھا تھرین گرین چلی جو میں نے چھوٹی 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 چوب کر لی ہیں ون ٹیبل سپون گارلک پیسٹ ہاف ٹیبل سپون جنجر پیسٹ ٹو ٹیبل سپون ٹومیٹو پیسٹ اور سپائسز میں ہمیں چاہیے ون ٹی سپون گرم مسالہ ون ٹی سپون سالٹ ون ٹی سپون ریڈ چلی ہاف ٹی سپون ہلدی ہاف ٹی سپون سوکا دنیا تو چلے یہاں میں میں نے پریشر لے لیا ہے اس میں میں اب ڈالوں گی جو میں نے چنے بھگو کے رکھے تھے اس کا پانی کے ساتھ ہی ہم اس کو ایڈ کر دیں گے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے انین یہ دیکھیں جی میں نے انین بھی اس میں ایڈ کر دی ہیں سلائزز میں میں نے جس کو کٹ کر کے رکھا ہوا تھا اس میں ایڈ کریں گے جنجر گارلک پیسٹ یہ دیکھیں اب میں نے اس میں ایڈ کر لیا اس کے بعد ہم ایڈ کریں گے یہ دیکھیں گرین چلی جو میں نے چھوٹی چھوٹی چاپ کر کے رکھی ہوئی تھی اچھی طرح اس کو ساف کر کے اندر ایڈ کر لیں گے اب ڈالیں گے ٹیمیٹو پیسٹ ٹیمیٹو پیسٹ کو بھی اچھے سے میں ساف کر کے ڈال لوں گی تاکہ ویسٹ نہ ہو یہ میں نے ڈال لیا اب باری آتی ہے سپائسز ایڈ کرنے کی گرم مسائلے چھوٹے ہم سب سپائسز ایڈ کر لیں گے یہاں ہوگا سپائسز ایڈ اب ایڈ کریں گے ٹو گلاس پانی دو گلاس ہم نے یہاں پہ پانی ایڈ کیا کیونکہ پانی بھی پہلے سے جو چنوں کو جس میں میں نے سوک کیا ہوا تھا اور اب تھوڑا سا اور پانی ہم ایڈ کر کے ہم اس کو ہلا دیں گے تاکہ سب اچھے سے مکس ہو جائے مکس کرنے کے بعد ہم اس کو پریشر کو کر دیں گے بند ککر کو ہم یہاں پہ ہم نے بند کر دیا فلیم یہاں پہ ہم نے ہائی آن کر لی یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے فلیم کو ہائی رکھنا ہے کیونکہ پریشر ہم لوگ یہاں پہ لگا رہے ہیں تو اس کو ہم ککر کو بند کر کے پریشر لگا دیں گے یہاں پہ سی ٹی دس سے بارہ منٹ کے لیے جب ٹائم ہو جائے گا سی ٹی کو بولتے ہوئے پھر ہم پریشر کو کھول لیں گے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ یہاں پہ جو ہے ہمارے چینوں کے لیے پانی بھی ابھی موجود ہے پانی بھی بلکل ڈرائے نہیں ہوا ہے اور یہاں میں میں نے چیک کر لیا تھا چینیں بلکل گل گئے تھے میں نے سائیڈوں کو بھی اچھے سے ساف کر لیا تھا یا میں فلیم آن کر لوں گی تھوڑا ہائی کیونکہ مجھے پانی کو اچھے سے ڈرائے کرنا ہے یہ دیکھیں یہ کچھ اس طرح سے جب آپ پریشر کھولیں گے تو کچھ اس طرح سے شو ہوگا پانی زیادہ ہے آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا ہے یہ پانی اچھے سے ڈرائے ہو جائے گا یہ دیکھیں میں چینیں آپ کو دکھا رہی ہوں اس میں کوئی بھی کسر نہیں تھی کیونکہ میں نے اوور نائٹ اس کو سوک بھی کر کے رکھا ہوا تھا تو تب بھی اس کا تھوڑے سے جو چینیں تھے وہ نرم ہو چکے تھے یہ دیکھیں ہم اچھی طرح سے میکس کرتے رہیں گے فلیم ہائی ہے فلیم ہائی پہ ہی ہم اس کا جو پانی ہے اچھی طرح سے ڈرائے کریں گے اور یہ دیکھیں آگے یہاں پہ پانی کتنی حد تک ڈرائے ہو چکا تھا پانی خوشک ہو چکا تھا کیونکہ فلیم ہائی پہ ہم اس کو ساتھ ساتھ چیک کر رہے تھے چمچ ہلا رہے تھے تاکہ پانی اچھے سے ڈرائے ہمارا ہو جائے سائیڈوں کو بھی آپ نے اچھے سے صاف کیے جانا ہے تاکہ بعد میں آپ کو دھونے میں بھی پریشر مشکل نہ ہو یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ زبردستے چینیں تیار ہو رہے ہیں ٹائم لگتا ہے ان کو کسی بھی کھانے کو بناتے ہوئے ٹائم لگتا ہے اب ہم ایڈ کریں گے آئل یہاں پہ میں نے آدھی پیالی آئل لے لیا تھا اب اس کو ایڈ کرنے کے بعد میں اچھی طرح سے چمچ کو ہلا کے مکس کر لوں گی یہ دیکھیں اچھی طرح سے ہم نے اس کو مکس کر دینا ہے تاکہ جو آئل ہے وہ بھی اچھی طرح سے مکس ہو جائے پانی میں چنوں میں مسالے میں یہ دیکھیں کھانے کو جتنا ہم لوگ دل سے بنائیں گے اتنا ہی کھانا مزے کا بنتا ہے یہ دیکھیں اب یہاں پہ اس پوائنٹ میں ہم کر دیں گے فلیم کو لو کیونکہ ہلکی آنچ پہ ہم لوگ اس کی بنائی کریں گے کیونکہ بنائی جتنی اچھی ہوگی جتنی اچھی طرح سے ہم بنائی کریں گے چنوں کا ٹیسٹ اتنا ہی اچھا ہوگا یہ دیکھیں یہاں پہ کافی حد تک ہو گئی تھی چنوں کی بنائی لیکن ابھی بھی بہت قصر باقی ہے آئل چھوڑ دیا تھا چنوں نے ابھی ہم لوگوں نے اس کی اور اچھے سے بنائی کرنی ہے فلیم آپ لوگوں نے بلکل لوگ رکھنا ہے کیونکہ اس پوائنٹ پہ جو بابلز جو ہیں اچھل اچھل کے باہر آتے ہیں تو آپ کو کوئی مشکل نہ ہو تو اس لیے یہ دیکھیں یہاں پہ بھی ماشاءاللہ آئل کافی حد تک چھوڑ چکا ہے چنوں نے آئل چھوڑ دیا ہے لیکن ابھی بھی ہم اس کی بنائی کرتے رہیں گے اچھی طرح سے جب تک مزید اس کا جو پانی ہے اس کا مسالہ ہے وہ ڈرائے نہ ہو جائے یہ دیکھیں آئل چھوڑ چکے ہیں چنیں اور مسالہ بھی بلکل ریڈی ہے چلاتے رہنا ہے چمچ تاکہ مسالہ نیچے لگے بھی نہ سائیڈے بھی صاف کرنی ہے تاکہ سائیڈوں پہ بھی مسالہ نہ لگے اور یہ دیکھیں یہاں پہ تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ بلکل زبردست سے جو چنیں ہیں وہ ریڈی ہو چکے ہیں آل موسٹ ابھی بھی ہم اس کو تھوڑی در کے لئے مزید کک کریں گے دو سے چار منٹ تاکہ اس کی اچھی طرح سے اور بنائی ہو جائے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہاں پہ بلکل پرفیکٹ ہے ہمارے چنیں اچھے سے بنائی بھی ہو گئی ہے آئل بھی چھوڑ دیا ہے مسالہ بھی بلکل رائے ہو گیا ہے آپ لوگ دیکھ لیں اب اس پوائنٹ پہ باری آتی ہے دو گلاس پانی آئیڈ کرنے کی یا میں پھر سے پانی آئیڈ کروں گے آپ لوگ اپنے حساب سے پانی آئیڈ کر سکتے ہیں کیونکہ کچھ لوگ شوربہ پتلا بھی پسند کرتے ہیں اور کچھ لوگ شوربہ زیادہ کھانا نہیں پسند کرتے ہیں انہیں چنیں زیادہ کھانا پسند کرتے ہیں تو ہمارے گھر میں نارمل ہوتا ہے چنیں بھی اور مطلب کہ شوربہ بھی نارمل ہو زیادہ پانی پانی نہ ہو اس طرح سب سے پہلے ہم میکس کر لیں گے اچھی طرح سے سائیڈوں کو ساف کر لیں گے اب یہاں میں میں کر دوں گی فلیم کو تھوڑا سا ہائی تاکہ جو پانی ہے جو میں نے بھی ڈالا ہے اس میں اچھی طرح سے بابلز آنے لگ جائیں اچھی طرح سے وہ پک جائے اور جس حساب سے آپ لوگوں نے شوربہ رکھنا ہے آپ اتنے حساب تک کک کر سکتے ہیں آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کتنا شوربہ رکھنا ہے اور کتنا نہیں اور یہاں پہ ماشاءاللہ پانی میں بابلز بننے لگ گئے تھے ہم نے مزید اس کو تھوڑی در کے لئے کک کرنا ہے تاکہ پانی بھی میکس ہو جائے مسالے میں بلکل الگ الگ سے نہ رہی ہے نہ ہو شوربہ الگ ہے مسالہ الگ ہے اور چینے الگ ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس پوائنٹ میں ہمارے جو چینے تھے وہ بلکل ریڈی تھے زبردست سے ہمارے چینے ریڈی ہو گئے تھے یا میں نے فلیم کر دیا آف اب میں اس کے اوپر سپرنگل کروں گی گرم مسالہ جو ہم نے سب سے پہلے سپائسز میں ہم لوگوں نے چھوٹ دیا تھا جو ہم نے ایڈ نہیں کیا تھا یہ رہا گرم مسالہ اب میں گرم مسالے کو ایڈ کروں گی یہاں پہ اچھی طرح سے سپرنگل کر دیں گے اب اس کے بعد ہم ایڈ کریں گے دھنیا اور ہری مٹچیں جو میں نے کاٹ کے رکھ لیوی تھی اچھی طرح سے اس کو دھو کے ہم لوگوں نے کاٹ کے رکھ لیا ہوا تھا یہ دیکھیں اب میں اس کو ایڈ کرنے کے بعد ایک دفعہ چمچ کچھ طرح سے مکس کر دوں گی اور ہمارے چنے ہو گئے ہیں بلکل ریڈی ماشاءاللہ اور یہ دیکھیں آپ چنوں کی لوگ پریشر میں بھی کتنی زبردست آ رہی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اگر آپ لوگ یہ ریسی پی ٹرائے کریں گے تو آپ کو بھی چنے اس ریسی پی کے اکارڈنگ بہت 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 مزے کے بنے میں ملیں گے اسی کے ساتھ کرتے ہیں ویڈیو کا انڈ اگر آپ کوئی ریسی پی اچھی لگی ہو تو اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کمنٹ باکس میں اپنی فیڈبیک ضرور دیجئے گا اگر ویڈیو اچھی لگی ہو ریسی پی اچھی لگی ہو تو اسے لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا اپنی فرنڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور میرا چینل سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو دوبانہ مدلو دیے گا اب ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں اور نیکسٹ ریسی پی کے ساتھ تب تک اپنا سب خیال رکھئے گا اللہ حافظ